اکیسویں پرتیگیا جو پرم پوچھے بودی ست بابا صاحب ڈاکٹر امبیٹ کر جی نے ہمیں دلائی اس میں انہوں نے کہا کہ میں ایسا مانتا ہوں کہ میرا پنہر جنم ہو رہا ہے آخر ایسا انہوں نے کیوں کہا کہ میرا پنہر جنم ہو رہا ہے کیونکہ بابا صاحب نے انیس سو پینتیس میں کہا تھا کہ یہ میرے وش میں نہیں ہے کہ میں ہندو دھرم میں پیدا ہوا ہوں میرے وش میں نہیں ہے لیکن یہ نشط ہے کہ میں ہندو دھرم میں مروں گا نہیں اور اسی کے بعد انہوں نے سارے دھرم شاستروں کا ادھین کیا انہوں نے اسلام کو بھی پڑھا انہوں نے سکھزم کو بھی پڑھا کرشن کو بھی جو کرشن کا دھرم ہے اس کو بھی پڑھا اور اس کے بعد میں انہوں نے بہت دھرم کو بھی پڑھا اور سب کو پڑھنے کے بعد وہ اسی نشکرت پہ پہنچے کہ اگر کوئی سدھرم ہے تو وہ بدھ کا بتایا ہوا ہی دھرم ہے بھگوان بدھ کا دھرم ہے اور اسی کو اپنانا چاہیے اور اسی کو جب انہوں نے اپنایا تو ایک وقتی جیسے ایک کہیں گی بہت برے حالات میں تھا یا قید میں تھا وہاں سے نکل کے دوسری جگہ جا رہا ہے ایک سوچھند واطورن میں جا رہا ہے ایک سوطنت واطورن میں جا رہا ہے ایک سمانتہ کے واطورن میں جا رہا ہے ایک گیان کے واطورن میں جا رہا ہے جہاں کہیں کسی کے ساتھ بھی دواب نہیں ہے تب ہی اسی لئے انہوں نے کہا بابا صاحب نے کہ میں مانتا ہوں کہ میرا پنہر جنم ہو رہا ہے ایک نیا جنم ہو رہا ہے نیا جیون ہو رہا ہے کیونکہ وہ بہت دھرم کی دیکھشہ لے کر بہت دھرم میں پرویش کر چکے ہیں ایسا انہوں نے اپنی قسمی پرتیگیاں میں ہمیں بتایا ہے اور ہمیں بھی انہی کے بتائے راستے پر چلنا چاہیے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بلکل بھی دوانا نہ بھولیں تاکہ سبھی لیٹس خبریں پہنچ سکیں آپ پہ سب سے پہلے